سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن تاکہ آپ پاس کے ہماری آنے والی ویڈیو بڑھے ہی آسانی سے ہیلو نمسکار دوستو میرا نام روحطاس نیمی اور آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل نیمی جی نیٹ پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں لوجیکل ریزننگ کے اندر ڈیفینیشن کے بارے میں دوستو ڈیفینیشن سے کافی طرح کے کوشن آتے ہیں اور ہر بار ایک کوشن آنے کی سمبھاؤنا رہتی ہے تو دوستو ان کو کرنا ہمارے لئے بہت زیادہ جروری ہے تو ڈیفینیشن کو سمجھنے کے لئے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور دھیان سے دیکھنا تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آسکے تو چلیے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشن کے بارے میں دوستو ugtnet یعنی کی anti net کے اندر مکھے تر چیار سے پانچ طرح کی ڈیفینیشن کے بارے میں پوچھا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیشن دیکھیں دوستو ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے ڈیفینیشن یعنی کی جس ڈرم کو ہمیں ڈیفائن کرنا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈیفینیشن آگیا دوستو ہمارے پاس ڈیفینینس definition کیا ہوتا ہے یعنی کہ جس ٹرم کو ہمیں define کرنا اس کی جو ہم definition دے رہے ہیں اس کے بارے ہم بتا رہے ہیں کہ pen کیا ہوتا ہے اس کا کیا کام ہے یہ کیا کر شکتا ہے تو اسی ہم کیا کہتے ہیں definition کہتے ہیں آگے آتا دوستو ہمارے پاس type of definitions دیکھیں type of definitions کے اندر سب سے پہلی جو definition آتی ہے ہمارے پاس logical definition آتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے انگلیس اور ہندی دونوں language میں دیا ہے جیسی بھی language میں آپ اس سے سمجھنا چاہو وہ پڑھنا چاہو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ pdf دوستو آپ download بھی کر سکتے ہیں اس کا link میں نے video description box میں دیا ہوا ہے تو چلی ہم جانتے ہیں کہ logical definition کیا ہوتی ہے دیکھیں دوستو logical definition ایسی ہوتی ہے جس کا meaning یعنی کہ جس ٹرم کے بارے میں dictionary کے اندر دیا ہوا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں logical definition کہتے ہیں اور دوستو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہماری جتنی بھی ایس پرشتہ یعنی جو بھی ہمارے من کے اندر بھرم ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ چیز کیا ہے کیسے تو اس کا جو پورا پورا answer ہمیں dictionary کے اندر مل جاتا ہے دوستو یہاں پہ آپ انگلیس اور ہندی میں دونوں میں پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ہم اگر question کی بات کریں کہ کس طرح کے question اس میں سے آتے تو یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو question number 36 جب پریبھاسہ کا ادیسے اپیوگ کو سپشت کرنا یا اے سپشتہ اتھوا سن سے دور کرنا ہو تو ایسی پریبھاسہ کہلاتی ہے سابد کی یعنی کی logical definition اسے کہتے ہیں یعنی کی اس سے ہماری جتنی پی جتنی بھی ایس پشتہ یعنی کی اپنے من کے اندر بھرم ہے کی یہ چیز کیسے تو وہ ہم dictionary کے اندر دیکھ دیکھ کے دور کر شکتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں logical definition یعنی کی جس term کا meaning ہمیں dictionary میں مل جائے تو آگے دیکھتے ہیں دوستو ہمارے پاس آگے کس طرح کی definition آتے ہیں آگے آتے ہیں دوستو ہمارے پاس stipulative definition اس کے اندر بھی آپ انگلیس اور ہندی میں پڑھ سکتے ہیں اور دیکھیں ہم ہندی میں بات کرتے کی یہ کیا ہوتی ہے stipulative definition کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو یعنی کی ایسی کسی ٹرم کو اپنی اور سے کوئی نئی پریبھاسہ دینا جس کا آرث dictionary میں نہ ہو دیکھیں دوستو stipulative definition کے اندر کیا ہوتا ہے کی ایسی ٹرم جس کا آرث ہے جس کی پریبھاسہ dictionary میں نہ دی گئی ہو اب دیکھیں کافی طرح کے سبد ہے جیسے ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں جیسے کہ ہم چیٹنگ کرتے ہیں ویڈس اپ وغیرہ پہ تو وہاں پہ ہم فرینڈ لکھ دیں گے گوڈ نائٹ کو اس طرح سے لکھیں گے اور گوڈ مورننگ کو ہم جی ایم لکھتے ہیں یعنی کی اس طرح کے سبد جن کا آرث ہمیں dictionary میں نہ ملے اور جن کو ہم نے خود ایزاد کیا ہو خود بنایا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تو دوستو یہاں پہ اس فرق کو ہمیں سمجھنا ضرور ہے ایسے آپ کو بہت سے سبد مل جائیں گے جن کا dictionary میں کوئی آرث نہیں ہے تو اس طرح کی جو پریبھاسہ ہوتی ہے دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ سٹوپلیٹیو ڈیفینیشن ہوتی ہے اور اس پہ اگر ہم کوشن دیکھیں تو کوشن کس طرح کے بنے یہ دیکھیں یہ کوشن نمبر 15 ہے اس کے اندر مدر 50 پریبھاسہ ہوتی ہے یعنی کہ جو س나무 مدر پریبھاسہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں وہ نئے تو ستے ہوتے اور نہ ہی اے ستے ہوتی ہے یعنی کہ جو قریبھاسہ ہم نے بنائی ہے وہinks ہim کوئی اسے اے ستے کہہ کسے کہہ سکتا ہے اور نہ ہی اسے ہم ستے کہہ سکتے تو یہ بھی ہمیں بات یاد رکھنے ضروری ہے یہاں پہ آپ دیکھو گے تو ساری باتیں ہم نے اس میں لکھی ہوئی ہے اور جو ہماری جو پہلے والی ڈیفینیشن تھی جیسے کی لیجیکل ڈیفینیشن اس کے اندر بھی یہ باتیں ہمیں دھیان رکھنے کی یہ ہے یا تو صحیح ہوگی یا گلت ہوگی اور یا تو سچ ہوگی یا پھر جھوٹ ہوگی یہ دوستو یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ اگزام کے اندر ان باتوں کو پوچھ سکتے ہیں اگزامینر اور سٹیپلیٹیو کے اندر جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس طرح کی پریبھاسا کو ایس ویکار کیا جا سکتا ہے یہ ہے ریجیکٹ ہو سکتے لیکن اسے ہم ستے یا ایس ستے ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا استطاع ڈکشنری میں نہیں ہوتا تو دوستو یہ بات ہمیں دھیان میں رکھنی ضروری ہے آگے ہم دیکھتے کہ آگے کس طرح کی ڈیفینیشن آتی ہے دوستو آگے آتے ہمارے پاس پری شائزنگ ڈیفینیشن اس کے اندر کیا ہوتا ہے دوستو دیکھئے اس طرح کی پریبھاسا کا ادھے سے کسی سبد کو اچھے سے پریبھاست کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک سبد کا الگ الگ جگہ پر الگ الگ ارث ہو سکتا ہے دوستو ہم نے کافی طرح کی ایسی ٹرم دیکھئے جس کا الگ الگ جگہ پر الگ الگ سیچویشن پر الگ الگ ارث ہوتا ہے تو دوستو اس طرح کی پریبھاسا کو ہم کیا کہتے ہیں پری سائزنگ definition کہتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہم نے example بھی دیا ہے یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور انگلیس ہندی دونوں میں دیا ہے یہاں پہ آپ بلکل آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور آگے ہم دیکھتے دوستو persuasion definition یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے یعنی کہ ایسی کوئی پریبھاست جس سے اپنی بھانہ میں بہکر بناتے ہیں یعنی کہ ایسی کوئی پریبھاست جس کا ریل میں ارث کچھ اور ہوتا ہے لیکن ہم اپنے حساب سے اسے کچھ اور مان لیتے ہیں بھاؤنا میں بہکر emotion میں بہکر اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے دو example دیئے ہیں اویتا بچن ایک کلاکار ہے دوستو ریل معنی میں اویتا بچن دیکھا جائے تو وہ ایک کلاکار ہے لیکن لوگ اس کے ان کے وارے میں کیا کہیں گے کہ وہ کیول کلاکار نہیں ہے وہ وولی وڈ کے سہنسا ہے اسی طرح سے اگر ہم سچین تیندلکر کی بات کریں تو سچین تیندلکر ایک کرکیٹر ہے ہم سبھی کو پتا ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے کہ سچین تیندلکر کیول ایک کرکیٹر نہیں ہے وہ ہے تو کرکیٹر کے بھگوان ہے یعنی کہ اس طرح سے ہم اپنی بھاؤنا میں بہ کر definition کو کچھ اور روپ دے دیتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے کہ کس طرح کے question آتے ہیں یہ question دیکھیں دوستو question number 14 انہوں نے دیا ہے نمیل لکھت پریواسہ کی پرکرتی نردھارت کیجئے بھوڑن بھوڑن ہتیا کا ارث نردوس لوگوں کی نرمم ہتیا ہے دوستو یہاں پہ ہم اپنی طرح سے بتا رہے کہ بھوڑن ہتیا ہے وہ بہت ہی غلط ہے نرمم لوگوں کی ہتیا ہے لیکن اگر ہم scientific طریقے سے یا پھر قانونی روپ سے اس کی definition دیکھے تو کچھ اور ہوگی یہ جو definition دوستو یہ بھاؤنا میں بہ کر تھوڑی بنائی گئی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے persuasive definition کہیں گے اور دوستو یہاں پہ آپ کو انگلیس ہندی دونوں کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ سو نردشت پریواسہ کو کیا کہتے ہیں انگلیس کے اندر کیونکہ ہندی کے اندر ایک نام کافی طرح سے پکار سکتے ہیں تو انگلیس ہندی میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم exam کے اندر confused نہ ہو اور آگے دیکھتے دوستو آگے کس طرح کی definition آتی ہے آگے آتی ہے دوستو ہمارے پاس theoretical definition دیکھیں دوستو theoretical definition کے اندر کیا ہوتا ہے اس طرح کی پریبھاسہ میں ہم کسی وسطو چیز کو ویگیانک طریقے سے پریبھاسط کرتے ہیں دوستو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جیسے کافی طرح کی چیزیں ہوتے ہیں جن کو ہم normal بھاسہ میں کچھ اور کہتے ہیں لیکن جب scientific طریقے کی بات آتے تو اسے ہم کسی اور طرح سے پریبھاسط کرتے ہیں اب دیکھیں دوستو جل کی بات آتے ہیں جل کو ہم سماننے بھاس ہمیں کیا کہتے ہیں پانی کہتے ہیں ہم اپنے گھروں میں لیکن جب سائنٹیفک طریقے سے بات آتے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں ایچ ٹو او جس کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ ایچ کے جو پارٹ ہے وہ دو ہوتے اور او کے جو کن ہے وہ ایک ہوتا ہے تو اس طرح سے ہم اسے ڈیفائن کرتے ہیں سائنٹیفک روپ سے تو دوستو اس طرح سے یہ سبھی ڈیفینیشن ہمیں یاد رکھنی ہے اور اس میں سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کوشن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ میں نے کچھ ہی کوشن دکھائے ہیں اور ہم نے دوستو دوہزار دوستو ایک بات اور میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پیپر فرسٹ کی سیپریٹ ٹوپک وائز پیڈیف بنا رکھے یعنی کہ دوہزار بارہ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک جو بھی کوشن آئے ہیں یعنی کہ ریسرچ سے جو کوشن آئے وہ الگ کر کے ہم نے اور ٹیچنگ سے جو آئے ہیں وہ الگ ہے لوجیکل ریزننگ سے آئے ہیں وہ الگ ہے یعنی کہ سبھی جو ٹین ٹوپک ان سبھی کے ہم نے الگ الگ پیڈیف بنا رکھے ہیں جن کو کر کے آپ بلکل آسانی سے پتا کر سکتے ہیں کہ کون سے کوشن بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اور کون سے ٹوپک ہمارے لئے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور دوستو اس پیڈیف سے جولائی دوہزار اٹھارہ میں اٹھارہ کوشن بلکل ڈٹو کوپی آئے تھے جس کی ویڈیو میں نے بنا رکھے اس کا لنک آپ کو ویڈیو ڈسکرپسن بوکس میں مل جائے گا وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس پیڈیف کو کر کے آپ بہت اچھے مارکس لے کے آ سکتے ہیں پیپر فرشٹ میں تو دوستو اگر آپ کو یہ پیڈیف چاہیے تو آپ یہ پیڈیف لے سکتے ہیں اس کا لنک میں نے ویڈیو ڈسکرپسن بوکس میں دیا ہوا ہے اور دوستو اس پیڈیف کی کچھ سمانے کوشٹ بھی ہو سکتی ہے تو کسی بھی دوست کو یہ پیڈیف چاہیے تو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے لنک ہم نے ویڈیو ڈسکرپسن بوکس میں دیا ہوا ہے اور دوستو یہ جو ٹائپ آف ڈیفنیشن کی جو پیڈیف آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیڈیف آپ بلکل فری میں لے سکتے ہیں اس کی کوئی کوشٹ نہیں ہے کمینٹ کیجئے اور دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹے کا وٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز کو سانی سے دیکھ سکیں تھینکیو دوستو